اللہ 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 مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بدر میں واقع ہوا اس لڑائی میں تعداد اور اسلحے کے لحاظ سے مسلمان بہت ہی کم تر اور پست حالی میں مقلع تھے مسلمانوں میں بوہے جوان اور بچے اور انصار و مہاجرین کل ملا کر تین سو تیرہ مجاہدین کے اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبر رازمہ تھے سامانے جنگ کی قلت پر یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی سوز میں چھے زریں اور آٹھ تلوارے تھی اور کفار کا لشکر تقریباً ایک ہزار نہایت ہی جنجو اور بہادروں پر مشتمل تھا ان بہادروں کے ساتھ ایک سو بہترین گھوڑے سات سو اوٹ اور کسی قسم کے ملک ہتیار تھے اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہت اور بیچینی ایک قدر بھی بات تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاکر خدا الزبدل سے لو لگائے مسروف دعات ہے کہ الہی اگر یہ چند نفوس حلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک دوئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہی گئے دعا مانگتے ہوئے آپ کی چادر آپ کے کندر مبارک سے زمین پر گھر پڑی اور آپ پر حقب تاری ہو گئی یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کے یار غار تھے آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا انہوں نے چادر مبارک اٹھا کر آپ کے مقدس کندر پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام کر ایک بھرائی ہوئی آواز میں بڑے عدب کے ساتھ پرس کیا کہ حضور اب بس کیجئے اللہ تعالی ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اپنے یار غار صدیق جان عصار رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش مان کر آپ نے دعا ختم کر دی صبح کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز بات فرمایا کہ مجاہدین کی درگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجے مارنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالی تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھی دے گا چنانچہ پانچ ہزار فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اُتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محاجدین کے جھنڈا لہرا رہے تھے اور صاحب بن عبادر رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے عالم برداتے کفار کے ستر آدمی قدر ہو گئے اور ستر گلیفتار ہوئے باقی اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے کفار کے مقتولین میں قریش کے بڑے بڑے نام و سردار جو بہادری اور سپاہ گری کی یتائی رزدار ہے ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ ادار دیئے گئے یہاں تک کہ کفار قریش کی نشری طاقت ہی سنا ہو گئی مسلمانوں نے کن چودہ خوش نصیبوں کو شہادت کا شرف ملا جن میں چھے مہاجرین اور آٹھ انصار تھے مسلمانوں کو دے شمار مال غنیمت ملا جو کہ کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسا لیا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کسرت تعداد اور سامان جنگ کی فرامانی پر موقف نہیں بلکہ فتح کا دار و مدار مسلطِ خداوندی پر ہے وہ جب چاہتا ہے کہ فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی انداد و نصرت فرما دیتا ہے اور مسلمان قلتِ تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر اس فارقِ لشکروں کو تحس نحس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی لئے دو شرطیں رکھی ہیں ایک سبر اور دوسرا تقویٰ اگر مسلمان صبر و تقویٰ کا دامن تھامے ہوئے خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں الگ جائیں انشاءاللہ ہمیشہ اور ہر محاذ پر مسلمانوں کو سکہ ملے گی اور کفار شکست کھا کر راہ فرار اختیار کریں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فنا ہو جائیں گے بس ضرور ہے کہ مسلمان صبر و تقویٰ کے ہتیار سے لیس ہو کر خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہیں اور ہرگز ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت و پسرت کی پرواہ نہ کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اچھاتھ فرماتا ہے وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ مدد کرنے والا تو بس اللہ ہی ہے ناظرین اگل ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے ماری ویڈیوز آپ نہیں سکے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ